دیانا سرسطی نے ستیار پرکاس میں لکھا ہوا ہے کہ شکشہ کیسی ہونی چاہیے تو سوامی دیانا جی کہتے ہیں چاہے کوئی راج کمار ہو یا راج کماری چاہے دریدر کی سلطان ہو سب کو تل وستر خان پان اور آسن ملنے چاہیے یہ جاتی نیم اور راج نیم ہونا چاہیے کہ پرتیز بالک بیتیالے میں جائے یہ بات آج سے ڈیڑ سو سال پہلے میں اپنے دیانا سرسطی نے اپنے امرگرد ستیار پرکاس کے باجن سے پورے دنیا کے سامنے پرستود کی اور میں دعوی سے کہتا ہوں یدی پورے دنیا کی سمسیاؤں کا سمادھان کرنا ہو تو اس ایک واقع میں وہ ساری کے ساری یوجنا چھپے ہوئی ہے جس سے پورے دنیا کی سمسیاؤں کا سمادھان ہو سکتا ہے پرتیک بالک بیتیالے میں جانا چاہیے سرکاری قانون بناتی ہیں گم پرستری ایڈیوکیشن کا انیواری شکشہ کا کین تو مہرشی دیان نے کب اس بات کو محسوس کیا کہ انیواری شکشہ کے بینا دیش کے بچے سنسار کے بچے شکشت نہیں ہو سکتے اور وہ شکشت نہیں ہو سکتے تو وہ اچھے انسان نہیں بن سکتے وہ اچھے منوش نہیں بن سکتے اس لئے شکشہ کی انیواریت عقل مہتوں کو جانتے ہو مہرشی دیان نے کہا یہ جاتی نیم اور راج نیم ہونا چاہیے ارثات سماج کا بھی نیم ہو اور راج کا بھی قانون ہو گیول راج کا قانون بننے سے بات پوری نہیں ہوتی جب تک پورا سماج اس بات کو نہیں سمجھے کہ ہم اپنے بچے کو گھر میں نہیں رکھیں گے بلکہ اس کو بدیالے میں بھیجے گے یہ انیواری روپ سے نیم ہے سوامی دیانن جی تو اس سے آگے بڑھ کر کے یہ بھی کہتے ہیں ماتا شترو پتا ویری یہ انہیں مالوں نے پاٹھی تھے وہ ماتا پتا بچے کے شترو اور بیری ہیں دشمن ہیں جو اپنے بچوں کو پڑھانے نہیں بھیجتے یہاں پر سوال اٹھتا ہے کہ پڑھانے تو بھیجیں کین تو جو گریب لوگ ہیں وہ اپنے بچوں کو کیسے بھیجیں سوامی دیانن دور درست جاتے ہیں انہوں نے اگلا ہی اتر جو میں نے بات کہی اس کے اندر انہوں نے دے دیا کہ نیم یہ ہونا چاہیے کہ شکشہ کیسی ہو انیوار یہ ہو نشلک ہو اور سمان ہو یہ تین باتیں میں اسی دیانن پشلوپ سے کہتے ہیں انیوار یہ شکشہ سمان شکشہ سارے دیس کے بدیالوں کا ایک سمان پاٹھ کرن ہونا چاہیے سارے دیس کے بدیالوں کا ایک سمان سٹیٹس ہونا چاہیے ایک سمان ان کے ہشٹل ہونے چاہیے ایک سمان ان کا خان پان کی بیوستہ ہونے چاہیے اور وہ ساری کی ساری ویوستہ نشلک ہونے چاہیے ماباپ کے ذمہ دارے نہیں ہونے چاہیے کہ وہ اس کا خرچہ دیں گے پریکشن کے طور پر میں سمجھتا ہوں یہ ایک موڈل ہے اور اس طرح کے موڈل دیش کے اندر نوہ دے ویدیالوں کے مادین سے بھی چل رہے ہیں مجھے یاد ہے انیس سو باشٹ کے اندر پنیت جوالاللہ نے ایک کمیٹی بنائی تھی سکشا کے بارے میں ویچار کرنے کے لیے اور اس سمیں پنیت بودھ دیو ویدیالنکار جو گروکول کامڑی کے وائس چانسلر تھے اس سمیں جو باز میں سوامی سمرپڑانند بنے ان کو اس کمیٹی کا سدشی بنائی گیا تھا وہ کمیٹی کے چیئرمن تھے ڈاکٹر وی کے آر وی راو اور اس کمیٹی میں جس میں ویچار کیا گیا کہ شکشا میں کیا مولچول پریورتن ہو تو پنیت بودھ دیو ویدیالنکار نے تب کہا تھا کہ اس پرکار کی شکشا ہو انیواری شکشا، سمان شکشا اور نشورک شکشا کوئی شرک نہ لیا جائے بعد میں چل کر کے راجی اوگاندی کے سمیں میں نوودھ دیو ویدیالنکار کی ایک موڈل آیا اور اس کے بعد مڈے میل کا ایک طریقہ آیا مڈے میل دیا جائے بچوں کو ہم کہتے مڈے میل ہی کیوں دوپیر کا بھی، رات کا بھی، صبح کا ناستہ بھی ان کے ہوسٹل کی بیوستہ بھی ساری کے ساری آپ دیجئے اور آج اگر یہ بات لاغو کی جاتی ہے تو اس دیش کا گریب سے گریب کا بچہ بھی امیر سے امیر کا بچہ بھی جب سمان اس پرکار کی بیوستہ میں پڑھیں گے اور پڑھ لے کر کے جب وہ آگے بڑھیں گے تو ایک لائن کے بعد جو بچہ ان میں پرتبابان ہوگا وہ آگے جائے گا اور جو بلکہ نکھٹو ہوگا وہ پیچھے رہ جائے گا ایک نیای کی بیوستہ ہوگی اور اس پرکار سے بنا ہوا سماج ایک سندر سماج ہوگا جو آگے بڑھے گا میں اس ویدیالے کے بیوستہ کو اور یہاں کے آج میں پریسپل صاحب کو بدھائی دینا چاہتا ہوں آسطہ میں آپ بہت بڑا نرمان کا کاری یہاں اس کے مادیم سے کر رہے ہیں اس ویدیالے کا نام ہے امبیٹ کر بابا صاحب امبیٹ کر کے نام سے اس ویدیالے کو سمرپیت کیا ہوا ہے بابا صاحب امبیٹ کر اور مہرشی دیانت کی وچار دھارہ دونوں کی لگ بھگ کافی کچھ کئی مددوں پر ملتی جلتی ہے سارے سماج کے اندر جو جڑتا تھی جو روڑیا تھی جو پاکھنڈ اور اند وشواس تھا جو جنمنہ جاتی کا جہر تھا سری اور پروش کی گئر برابری کا نیچار تھا ان سارے کے سارے ویچاروں کو مہرشی دیان نے جس پرکار سے اپنے ویدوں کے ودھان دے کر کے اپنے اور شاستروں کے ودھان دے کر کے چنوتی دی بابا صاحب بھی مرامن بیٹ کر نے بھی ان مددوں کو اٹھایا اور کہیں نہ کئی کسی روک میں ان کو بھارت کے سمیدان میں بھی وہ ستان دلوایا کہ کسی بھی کے ساتھ کسی بھی ستری اور پروش کے بیچ میں کوئی گہر برابری نہیں ہو سکتی گریب اور امیر کے بیچ میں کوئی گھر برابری نہیں ہو سکتی اور منشع اور منشع کے بیچ میں کسی بھی پرکار سے بید باؤ نہیں ہو سکتا یہ کئی نہ کئی جا کر کے ہمیں وہاں پہنچا دیتی ہے جو ہمارے ویدوں کے اندر سارا کسارا سارانس بھرا پڑا ہے ایسے نام کے ساتھ جڑی سنستہ میں پڑھنے والے بچے ہمارے ویدوں کے ساتھ جڑی سنستہ میں پڑھنے والے بچے